سلام علیکم میں زہرہ بطول ایم پی ایس برو سے ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے خطبند میں حاضر ہیں تو آج کی جو میری ٹاپک ہے فونک ساؤنڈ کی مدد سے بچے کو 2 لیٹر 3 لیٹر وارس ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں سی وی سی وارس ہم بچے کو کیسے سکھا سکتے ہیں تو اس 2 لیٹر 3 لیٹر وارس پہ وارس کو سکھانے سے پہلے ہمیں بچے کو کیا سکھانا ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے فونک ساؤنڈ سکھانا ضروری ہوتے ہیں ہماری جو ای ٹو زر وی فونک ساؤنڈ ہے جب تک بچے وہ اچھے سے نہیں پڑ پاتے اس کو بچے کو جب تک وہ اچھے سے نہیں آ پاتے تب تک ہمیں 2 لیٹر 3 لیٹر وارس کو نہیں سکھانا ہے تو یہ جو ای ٹو زر وی فونک ساؤنڈ کا ہمارے ایک ٹیچر نے ویڈیو بنایا ہوا ہے اور شاید وہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے پہلے اسے دیکھیں کیونکہ یہ جو ویڈیو اسی سے ریلیٹیڈ ہی ہے اس کا سیکان پارٹ بھی ہم بول سکتے ہیں ہم نے بنایا ہے کیونکہ کیونکہ یہ جو 2 لیٹر 3 لیٹر وارس ہے ہم بچے کو تب ہی سکھا سکتے ہیں جب تک اس کو ای ٹو زر وی فونک ساؤنڈ کا کلیر نہیں ہوتے تب تک ہمیں 2 لیٹر 3 لیٹر وارس پہ ہمیں نہیں جانا ہے تو یہ فونک ساؤنڈ ہوتا ہے لیٹر کا ساؤنڈ ہے اصل میں نکالتے کیسے تو میں نے کچھ ایگزامپلز لیا ہے یہاں پہ جس کو میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی جیسے کہ یہاں پہ اے ہے اے کا ساؤنڈ کیا ہے اے ہے بی ہے بی کا بو ہے سی ہے ک ہے ڈی کا ڈ ہے اے کا اے ہے اسی طرح سے ایف کا ف ہے جیسے کہ آئی کا ای ہے جے کا جا ایل کا ل تو یہ جو کیا ہے یہ جو ہے فونک ساؤنڈ ہے یہ جو اس یہ جو ہے یہ لیٹر کا فونک ساؤنڈ ہے تو بچے کو نرسری میں ہمیں اے ٹو زر وید فونک ساؤنڈ بچے کو آنا چاہیے اگر بچے کو نرسری میں نہیں آتا ہے تو ہمیں اے لکی جی میں پھر سے اس کو ریکیپچولیٹ کرنا چاہے اس کو ریویجن کرنا چاہے اور اے ٹو زر فونک ساؤنڈ کو آنا چاہیے بچے کو دن ہم اس کو سکھاتے ہیں ٹو لیٹر، ٹری لیٹر words ہم بچے کو سکھاتے ہیں جب ہم بچے کو phonic learning کراتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں step by step بچے کو phonic learning کراتے ہیں تو ہمارا first step کیا ہے decoding یہ decoding ہوتا ہے یہ decoding اسے کہتے ہیں کوئی بھی letter اس کو with sound کے ساتھ ہم بچے کو سکھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں decoding for example یہاں پہ a ہے a کا sound کیا ہے a ہے a کا sound a ہے جیسے کہ ہاں پہ i ہے i کا sound کیا ہے e ہے اس letter کو اس sound کے ساتھ ہم بچے کو سکھا رہے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں decoding اور یہ جو decoding ہے ہم اس کو nursery میں بچے کو سکھاتے ہیں then ہمارا آتا ہے blending blending کیا ہوتا ہے کوئی بھی letter two letter word یا three letter word کو جوڑ کے جو ہم بچے کو جو sound نکالتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں blending بولتے ہیں for example میں نے یہاں پہ لیا a in in ہمیں بچپین میں ایسے ہی سکھاتے تھے a in in a in a in لیکن ابھی جو ہے بچے کو with phonic sound کے ساتھ ہمیں بچے کو blend کرنا سکھاتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتے ہیں بچے کو آسانی ہوتے ہیں جیسے کی a in in ہے تو بچے کو کیسے سکھاتے ہیں a کا sound کے a ہے اور n کا n ہے تو ان دونوں کو ملا کے جو sound نکالتے ہیں and 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 اس کو کیا بولتے ہیں ہم blending بولتے ہیں جیسے کی em em اس کو ہم کیا بولتے ہیں blending بولتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں blending ہم پھر بچے کو سکھاتے ہیں two letter blending کیسے کراتے ہیں اور اس کا sound کیا آتے ہیں ہمیں بچے کو ہم کیا کرتے ہیں سکھاتے ہیں then ہمارا آتا ہے c vc یہ c vc کیا ہے c vc ہے consonant vowel consonant یہ c vc ہے consonant vowel consonant تو کیا ہے ہمیں پتہ ہمیں بچے کو کیا سکھانا ہے سب سے پہلے تو ہمیں بچے کو a to z with phonic sound سکھانا ہے then ہمیں اس میں سے کیا سکھانا ہے vowel سکھانا ہے a e i o u ہمیں بچے کو سکھانا ہے اور a e i o u جیسے کہ ہمیں بچے کو سکھانا ہے ہمارے 26 alphabet ہوتا ہے 26 alphabet میں سے a e i o u منس کر دے تو کتنا بچتے 21 بچتے اور جو وہ 21 بچتے اس کو ہم کیا بولتے consonant بولتے and اس میں سے a e i o نکال دے اس کو ہم کیا بولتے vowel بولتے تو یہ جو vowel ہے بچے کے لئے بہت ہی ضروری ہے سکھانا اس کا sound کا آنا بچے کے لئے بہت ہی ضروری ہے تو یہ بچے کو کیوں ضروری ہے اور یہ بچے کو ہم کیوں سکھاتے ہیں تو ہم آپ کو بول دے جیسے کی کوئی بھی letter consonant letter ہو جیسے کی ہم لیتے t t کا sound کیا t اس t کی sound کو change کرنے کے لئے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس طرح سے اس کی sound کو change کرنے کے لئے اس کی sound کو ہم کیا کر سکتے ہیں change کرنے کے لئے ہمیں vowel کی مدد لینی پڑتی ہے جیسے کوئی consonant two letter two letter کوئی consonant letter ہو کوئی consonant letter ہو اس کو vowel کی ساتھ جوڑ کے ہم کی quer سکتے یا کوئی بھی جیسے کوئی two letter ہو تو اس میں کیا کرتے vowel جو اس き sound کو change کرنے کی لئے ہیلپ کرتے تو یہ جو ہے جو ہے جیسے کہ اسی vowel کے ساتھ کوئی بھی letter جو consonant letter ہم کیا کرتے اس کو blend کر دے تو اسی بلینڈنگ کی ہلپ سے ہم کیا بنا سکتے ہیں 2 لیٹر 3 لیٹر وارڈ cvc وارڈ ہم بنا سکتے ہیں for example again ہم یہاں پہ لیں گے a n in یا جیسے کی auto art یہ کیا ہے وووال کونسننٹ وووال کونسننٹ یہ کیا 2 لیٹر بلینڈنگ ہے an an auto art ہے تو ہمیں بچے کو ہم سکھاتے ہیں a n in ان دونوں کو ملا کہ کونسا سانڈ آتے ہیں یہ ہم بچے کو سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کونسا consonant یوز کر کے ہم 3 لیٹر وارڈ بنا سکتے ہیں اور اس کا ساونڈ کیا ہوتا ہے ہمیں بچے کو سکھانا ہوتا ہے جیسے کی an an ہیں تو اس کو اگر ہمیں 3 لیٹر وارڈ اگر بنانا ہو cvc وارڈ بنانا ہو تو بچہ بناتے ہیں man a man تو یہ کیا ہے consonant کو ووال کو consonant کو جوڑ کے کونسا ساونڈ بنتے ہیں اور کیسے جوڑتے وہ ہمیں بچے کو سکھانا ہے جیسے کی ہوت ہے یہاں پہ ہوت کو جوڑ کے کون سا ساؤنٹ آتا ہے وہ ہمیں کیا کرنے بچے کو سکھانا ہے اور کیسے جوڑنا ہے اور کیسے پرانونس کرنے بچے کو ہمیں کیا کرنے سکھانا ہوتا ہے اور یہ جو واویل ہے اے ای آئی او یو یہ بچے کو اس کا ساؤنٹ جو ہے بچے کو آنا بہت ہی ضروری ہے یہ بہت ہی مہتوپون بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کا ساؤنٹ جب تک بچے کو اس کا ساؤنٹ کلیر نہیں ہوگا تو وہ بات میں کوئی سب وارڈز ہوتے ہیں اس کو پروپر وے پہ وہ نہیں پریزن کر پاتے ہیں بات میں اس کو کیا کرتے ہیں بڑا سا وارڈز کو اس کا پرانونسیشن کرنا اس کو کیا پڑتے ہیں مشکل ہوتے ہیں اس کے پرانونس کرنا وہ کیا ہوتے ہیں اس کو مشکل ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے اس اے ای آئی او یو کی ساؤنڈ کو بچے کو ٹھیک سے کلیر کرنا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی اے ای آئی او کا ساؤنڈ کیا ہوتے ہیں اے کا کیا ہے جیسے کہ میں نے وہاں پر بتایا ہے اے ہے اے کا اے ہے اے کا اے ہے اے کا اے ہے او کا او ہے اور یو کا اے ہیں تو یہ ساؤنڈ جو ہے بچے کو آنا چاہے کیونکہ ہر کوئی سا بھی وارڈز ہو اس میں واول ساؤنڈ آتا ہے واول آتا ہے تو اسی واول کے ساتھ اسی واول کے وجہ سے اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے then ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کانسینڈ یا کوئی سا بھی وارڈز ہمیں سکھانا ہے تو یہ اے ای آئی او یو کا جو ہے انگلیش میں دو دو ساؤنڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شورٹ ساؤنڈ ہوتے ہیں and ایک لاؤنڈ ہوتے ہیں شورٹ ساؤنڈ اے کا بھی شورٹ ساؤن لاؤنڈ ہوتے ہیں ای کا بھی شورٹ ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں ایک لاؤنڈ بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے اے ای آئی او یو کا ایک شورٹ ساؤنڈ بھی ہوتے ہیں لاؤنڈ بھی ہوتے ہیں for example ہم یہاں پہ لیں گے او کا جیسے کہ for example یہاں پہ ہے یا جیسے کہ کوٹ ہے کوٹ آ یہاں پہ کیا آیا آ کیا ہمارے کوٹ آیا جیسے کہ یہاں پہ اس کا شورٹ فرم کیا ہے اس کا شورٹ فارم کیا ہے اور اسی طرح سے اس کا لانگ ساؤنڈ کیا ہے جیسے کی نوٹ ہے یہاں پہ ان دونوں کا پرنانسیشن بہت ہی ان دونوں کو بہت ہی الگ وے میں پرنانس کیا جاتا ہے جیسے کی کا اٹا کٹ او آیا یہاں پہ نوٹ او آیا یہاں پہ او اور یہاں پہ او آیا تو یہ جو ہے او جو ہے یہ شورٹ ساؤنڈ ہے اور یہاں پہ او جو ہے یہ کیا ہے لانگ ساؤنڈ ہے تو ہم بچے کو جب سی وی سی وورز پڑھاتے ہیں تھری لیٹر وورز پڑھاتے ہیں تو ہم صرف شورٹ ساؤنڈ کے مدد سے ہی ہم بچے کو تھری لیٹر وورز ہم پڑھاتے ہیں اور الکی جی میں جو ہے ہم بچے کو صرف تھری لیٹر وورز پڑھاتے ہیں کیوں پڑھاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بچے کے لئے بہت ہی ایزی ہوتے ہیں انیشیل ہمیں کہنے کیسے سٹارٹ کرنا ہوتے ہیں تو ہم فونک ساؤنڈ کے بعد ہم بچے کو واول سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد بلینڈنگ، ٹو لیٹر بلینڈ پھر ہمیں کیا سکھانا ہوتا ہے سی وی سی ووڈ سکھانا ہوتا ہے نرسیری میں ہم بچے کو سی وی سی ووڈ ہی سکھاتے ہیں اور جب بچے کو تھری لیٹر ووڈ شورٹ ساؤنڈ آف واول پڑھنا آ جاتے ہیں Then ہم بچے کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بلینڈ سکھاتے ہیں ٹو لیٹر، ٹری لیٹر، جیسے کی ڈبل او، ڈبل اے یا اس کا ساؤنڈ کے سے آتے ہیں ہم بچے کو سکھاتے ہیں وہ ہم باعت میں سکھاتے ہیں پہلے ہم سکھاتے ہیں بچے کو ٹری لیٹر، سی وی سی ووڈ سی ہم بچے کو سکھاتے ہیں تو یہ تھا ہماری کچھ انفرمیشن جو میں آپ لوگ کو دینا چاہتی تھی تو ہمارا کیا ہے ہم نے کچھ لیس بنایا ہے A,E,I,O,U کا ہم نے کچھ لیس بنایا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو اس سے بہت سارے فائدہ آپ لوگ کو اس وے پہ اگر بچے کو پڑھائیں گے تو بچہ جو ہے وہ جلدی سے سمجھیں گے جیسے کی کیا ہے واول اے کا واول اے کا ہم نے بنایا ہے سی وی سی وورڈز بنایا ہے تو واول اے کے ساتھ جو بھی لیٹر جو بھی کونسننٹ لیٹر کومنلی اس کے ساتھ ٹرونونس کیا جائے یا اس کے ساتھ ٹو لیٹر بلینڈنگ بنا جائے اس کے ساتھ میں نے ہم پر لکھا ہے تو یہ وہ لیٹر ہے جیسے بی ڈی 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 پی یہ سب کیا ہوتا ہے ا سے کیا ہوتا ہے ٹو لیٹر بلینڈنگ ہم بنا سکتے ہیں یہ جو کونسننٹ ہے اس کو اے کے ساتھ اچھی طرح سے پرونس کر سکتے ہیں جو میں نے کچھ بلینڈ ٹو لیٹر وورڈز یہاں پر لکھا ہے تو ہمیں بچے کو کیسے سکھانا ہے یہ اے ہے اے ب اے پ یہ کیا ہوا ان دونوں کو جوٹ کے ان دونوں کو بلینڈ کر کے کیا ہوا اپ 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 ہمیں بچے کو ایسے ہی سکھانا ہے جیسے کی اڈر اٹ جیسے کی اگ اک ام ام ان اٹر اٹ اپ اپ تو ہمیں کیا کرنا ہے بچے کو پہلے واول اے کے ساتھ جو بھی کونسننٹ لیٹر اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہوتے کومنلی پرونانس کر سکتے وہ ہمیں two letter words بلینڈنگ ہمیں بچے کو سکھانا ہے فونکس کے بعد then ہم اسی جو اسی two letter combination کو use کر کے ہم ایک نیا words اس میں ایٹ کرتے ہیں نیا letter ایک consonant letter اس پہ ایٹ کر کے ہم cvc's three letter words ہم کیسے سکھاتے ہیں وہ ہم بچے کو سکھاتے ہیں جیسے کی ہم کیا کرتے ہیں اپ تو بچہ جو ہے یہاں اوپر بچہ جو ہے پڑ کے آیا ہوتے ہیں two letter ہم اوپر بچے کو پہلے سکھاتے ہیں then اس کے ساتھ کونسا جو letter ہے وہ use کر کے ہمیں three letter words ہم بچے کے لئے بنا سکتے ہیں cvc words بنا سکتے ہیں جیسے کی گھر ہے یہ بچے کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچہ جو ہے گھر نرسیری میں ہی سیکھے آتے ہیں c کا sound یا d کا j کا l کا جو بھی sound ہو بچہ جو ہے وہ l کی جی میں وہ نرسیری میں یہ clear کر کے آ جاتے ہیں and جو یہ two letter blending sound ہے یہ بھی بچے کو آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم اوپر اس کو سکھا کے آتے ہیں تو یہ ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں اور اگر ہم اگر بچے کو first time کچھ سکھا رہے تو اس کو please different different color کے ساتھ سکھائیے different different color کے use کیجئے تاکہ بچے کو پتا چلے کی کونسا sound کس کے ساتھ کونسا letter کس کے ساتھ blend کرنے for example میں نے یہاں app کا لیا ہے تو یہ c کا میں نے الگ سا بنایا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں میرے پاس pen نہیں تھا color نہیں تھا آپ لوگ different color کا use کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ c کو ایک الگ color سے یہاں پہ لکھنا پھر hyphen کسی اور color سے پھر app جو ہے ایک اور color سے پھر hyphen پھر cap جو ہے ایک اور color سے اگر آپ لیکھو گے تو بچے کو پتا چل جائے گا یہ کیا ہے اس کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے blend کر کے یہ بنتا ہے بچے کو جلدی کیا ہو جاتے وہ identify کر پاتے ہیں جیسے کہ app کیا ہے the app dap ہے اس طرح سے سکھاتے ہیں ہم بچے کو جا جا تو اس کا sound تو اس کو پتا ہے app بھی وہ یہاں پہ c کیایا ہو ہے جا اپ ل اپ لپ ن اپ نپ تو اپ ٹیپ تو اس طرح سے سکھانے ہیں اسی طرح سے یہاں at family ہے جیسے کہ یہاں پہ order at ہے تو at کہ کیا کون سا family کتنا family بنتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے تو اگین میں آپ لوگ کو بول جاؤں اگر آپ بچے کو فرس ٹیم سکھا رہے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے at family کو بھی f family کی طرح یہاں پہ بنانا ہے اس کو بھی اس طرح سے بنا کے ہمیں بچے کو سکھانا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں bat ہے ہم bat سے لے کر tap تک ہے dad hat let met pet set tat ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بچے کو اس طرح سے بچے کو سکھانا ہے جیسے کہ یہاں پہ act ہے two letter blending act bun سے لے کر run تک رکھ تک یہاں پہ لکھا ہوا ہے book سے لے کر رکھ تک جیسے کہ یہاں am ہے am کو dan سے am تک یہاں پہ لکھا ہوا ہے بچے کو سکھانا ہے بچے کو اس طرح سے بہت ہی تفسیر کے ساتھ بچے کو سکھانا ہے جیسے کہ an ہے dan can fan man pan ran dan اس کو کیے سے سکھانا ہے یہاں جیسے کہ go جیسے کہ do do and dan go and can اس طرح سے ہمیں کیا کرنے ہیں بچے کو سکھانا ہے جیسے کہ یہاں پہ a at ہے to at تو میں اب لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بچے کو draw کر کے بھی اگر آپ بچے کو سکھاتے تو وہ کیا کرتے وہ جلدی سے capture کر پاتے اور جو اس کو وہ سیکھتے وہ وہ کبھی نہیں بولتے جیسے کہ we at bat ہے تو آپ یہاں پہ bat draw کر سکتے ہو bat بنا سکتے یہاں پہ cat ہے cat کے سامنے cat بنا سکتے fat ہے fat ایک کا picture اس کو draw کر کے اگر بچے کو سکھائے تو وہ جلدی سیکھ جاتے اور وہ جاتے بچہ جو ہے in drawing میں بہت ہی interest اس کا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی interesting کے ساتھ سیکھتے ہے جیسے کی ایپ ہے کیپ سے لے کر ٹیپ تر اسی طرح سے ہمارے ہاں پہ واول پھر ان دونوں کو blend کر جو سکھایا ہے اسی طرح سے جیسے کہ ا کے ساتھ کون کون سا consonant وار بلین ہوتا ہے جیسے کہ ڈ ہے گ ہے ٹ ہے تو ان سب کو کیا کرنا ہے جو اے والا بنائے اسی طرح سے بنا کے بچے کو سکھنے اور یہ جو ایٹ ہے کو اسی طرح سے سکھنا ہے جیسے کہ ایپ بنایا ہے ایپ کو کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کر کے بچے کو سکھایا ہو ہے اسی طرح سے یہ سارا ایپ ہے ایک ہے ایٹ ہے سب اس طرح سکھانا ہے تو ایک ہے بیک سے لیک پیک تک ہے یہ ایٹ ہے بیک سے لیک تک ہے تو آہ آن ہے ڈین ہے ہن ہے مین ہے پین ٹین یہ سب ہم بچے کو سکھانا ہے تو جو میری جو مجھے آیا میں صرف وہی لکھ ہے آپ لوگ کو ڈیفرن ڈیفرن آپ لوگ جو دیماغ میں آتے آپ لوگ سکھا سکھتے جیسے آئے ہے آئے بچے کو سکھانا ایک بک سے لکھ ہمیں سکھانا بک سے لکھ ملدہ بک سے لکھ ہی نہیں سکھانا میں جو یہاں پہ دیا وہ میں آپ کو بول دوں آپ لوگ اس میں بہت سارے وارز تری لیٹر وارز یوز کر سکھانا جو میرے دماغ میں ابھی آئے میں صرف دماغ میں بہت سارے لیٹر آ رہے ہوں جتنا ہو سکھ زیادہ بچے کو سکھانا ہے جیسے ایم ہے ڈیم ہے ہیم ہے ریم ہے اس طرح سے سکھانا ہے جیسے ایم کا ہے دیپ سے لکھ ہے جیسے اٹ کا ہے بیٹ سے لکھ تک ہے اس طرح سے سکھانا تو ہمارے یہاں پہ آتا ہے ووو کو کیا ووو کو پھر ہمیں اس ووو کی طرح سکھانا ہے اور یہ آپ ہے آپ ہے جیسے بھی اس کی طرح سکھانا ہے وہ بھی تفسیر سے ڈیٹیل میں ہمیں بچے کو سکھانا ہے تو آپ میں کون کون سا 3 لیٹر وور ہے اسی طرح سے اوٹ ہے کو موٹ نوٹ پوٹ روٹ سوٹ ہم 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 ہے بوپ کو خو موپ سوپ یہ سب ہے میں آپ نہیں آپ ہے آپ آپ کو بھی ہمیں کھا کرنے اسی طرح سے پڑھنا جیسے کہ ہم نے ایب ایب کا پڑھا ہے تو پھ ٹو گ ہا اوٹ ہا پا اور پوٹ اور اس طرح سے پڑھانے ہمارا واول یو ہے اسی کو بھی ہمیں اسی کی مدد سے جیسے واول ا کا ہم نے پڑھا ہے اور واول ا کا جو ہم نے اس کے ساتھ ایسا اے سے پڑھائے بچے کو اسی طرح سے پڑھانے اور ایپ جو واول ا طرح سے ہمیں سکھانا ہے تو ایپ ہے ایپ سے لے کے ٹیپ تک یہاں پہ ہے ایپ ہے بو ایٹ بیٹ کر اٹ کر اٹ اٹ م اٹ میٹ اس طرح سے بک ڈک حک چک لک مک ہے آپ لوگ کی دماغ میں جتنے بھی آتے آپ لوگ لیک سکتے بچے کو دے سکتے بن ہے گم ہے ہم ہے سم ہے اس طرح سے یہاں پہ بن ہے فن ہے گن ہے پن ہے رن ہے سن ہے کپ ہے پپ ہے سب ہے اس طرح سے آپ بچے کو سکھا سکھا سکھتے جب بچے کو یہ سارا پتنا آ جاتے دن آپ کیا کرو اس کو اس کو کیا کر پا رہے کہ ہمیں پتا چلے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رائٹنگ سکل بھی بڑھ جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بچے کو ایسے بھی چھوٹے چھوٹے بک بنا کے آپ دے سکتے کوئی بھی فیملی ہم لے سکتے جیسے میں نے ارپر ایپ کے ساتھ جنہ ہو جاتے اور وہ اس کو بار بار اپنے ہاتھ میں لیتے ہاتھ میں لے کے پڑھ نے کی کوشش کرتے تو یہ جو آئیڈیا بیسٹ ہے جو سائیڈ وارس چھوٹے چھوٹے سائیڈ وارس بھی ہم بچے کو سکھاتے جب اس کو سائیڈ وارس آ جاتے تو ہم سکھاتے جیسے بچے کو آتا ہے جو بچے کو آتا ہے وہ بچہ اس میں بنا سکتے وہ فریز بنا سکتے جب بچہ فریز بھی بنا سکتے تو ہم اس کے بات ہم بچے کو سینٹنس دیتے سینٹنس میں بھی کیا ہوتا ہم زیادہ نہیں دیتے جو بچے نے پڑا اس میں سے ہم سینٹنس بناتے جیسے کی the cat sit on a mat اسی طرح سے ہم بہت سارے فریز بنا سکتے the cat sit on a mat یا اس طرح سے ہم جیسے mat یہ سائیڈ وارس سائیڈ وارس ساتھ ہم بچے سکھا بھی رہے ہوتے سائیڈ وارس جب وہ سینٹنس چھوٹے چھوٹے سینٹنس اس کو پڑھنا آ جاتے دن ہم اس کو پڑھاتے چھوٹے چھوٹے سٹوریز پڑھاتے تو یہ جو ہے میری کچھ آئیڈیا تھی جو میں آپ شیئر کیا آئی ہوب آپ لوگ کو پسند آیا ہو گا اگر آپ لوگ کو اے ٹو زر ساؤنک ساؤنڈ بچے کو پڑھانا ہے اگر ریویجن کروانا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک اور ویڈیو بنائے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو بھی کوششن ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو پلیز بینہ جیجے کہ آپ کمنٹ کر پوچھ تو میں آپ لوگ کی جو بھی ڈاؤڈ ہوگی اس کو کلیر کرنے کی میں ہنڈرد پرسند کوشش کروں گی تو آئی ہوب آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل ہمت بولی تو ملتے اکلے ویڈیو کے ساتھ تب تر کے لئے اللہ حافظ